جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم محمد رکھتا ہوں صاحب دوست خیریت سوں گے میرے پیارے دوستو آج آپ دوستو کی خدمت میں حاضر ہے پندین اچیز نادر سے نادر بروچ کورٹ فارم ڈیرہ غازی خان سے تو بیسیکل اس وقت میں آپ دوستو کلام دلہ پاکستان دنیا کی خوبصورت بریڈ دکھانے جا رہا ہوں اور یہ ٹوٹل کتنے ناگیں اور پرائیگنٹ اس میں کتنے بچوں والی کتنے کون سی بریڈ ہے یہ پوری معلومات آپ کو اسی ویڈیو ملے گی غزارش ویڈیو کو مکمہ دے گی گا سکپنی کرنا لیک شیئر فالو دل کھل کے کرتے جائیں آپ کو مزہ ہے گا جب ان کے دام ہم آپ تک شیئر کریں گے آج نو مہارہ میں کل دس مہارہ میں ہوگی انشاءاللہ آپ کو ایک زبردہ سافر دی جائے گی اور میرے پیارے دوستو اللہ نے پاکستان کو ایسی ایسی بریڈ سے نواز ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدلہ یہ غلابی بریڈ یہ دنیا کی ویہد کنٹری ہے الحمدلہ جو ایسی نسل سے آراستہ ہے اور ایسی بریڈ الحمدلہ آپ پوری دنیا سارچے کر کے دیکھ سکتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے یہ بریڈ الحمدلہ صرف میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ پاکستان یہ دنیا کی ویہد کنٹری ہے جو الحمدلہ اس نسل سے آراستہ ہے ویسے الحمدللہ ہمارے پاس تقریبا جو بریڈ پہی جاتی ہے اس کنٹری میں تو تقریبا میرے خیال میں گنتی سے بھی زیادہ ہے غلابی وائٹ ہے اور الحمدللہ اس میں غلابی روسی ہوتی ہے اس میں بری ہوتی ہے بربری ہوتی ہے بری ہوتی ہے یہ تین چار تو ٹیڈیوں کے نام ہیں اس کے علاوہ دوسری الحمدللہ یعنی کہ مکھی چینہ ہوگی اور اس کے بعد ابلغ ہوگی شیرہ پرینٹ کمانڈو کلر فوجی کلر اور اس میں ابلغ مختلف کلروں میں ہیں ماشاءاللہ جیسے کہ پانڈا پرینٹ ہو گئی اور ایسے الحمدللہ ناچی دنیا کی خوبصورت بریڈ جو ہے الحمدللہ یعنی یہ وحد گوٹس ہے جو اس وقت میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور قربانی پہ الحمدللہ ہر بندے کی چوہیس ہوتی ہے یعنی کہ بکرہ خریدنے کا جو قربانی دینے کا الحمدللہ ہر بندہ اس بریڈ کو زیادہ چوہیس کرتا ہے تو میرے پیارے دوستو یہ بریڈ جو الحمدللہ سال میں دو سوے دیتی ہے اور ہر سوے میں میکسیمام دو سے تین بچے یعنی کہ مست ہے پہلا سوہ میں دو بچے دیتی ہے آگے الحمدللہ جب یہ چار دانسوں پر چلی جائے تو اس ٹیم یہ تین سے چار بچے البتہ دینا شروع کر دیتی ہے اور ان کی تاہیہ جو مکمل زندگی الحمدللہ خوراک ہو تو ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ خوراک ہو کبھی یہ بھیڑ ہو بکری ہو یا گھوڑی یا کبھی بڑی نہیں ہوتی یہ ہم پر آپ پر ڈیپینٹ کرتا ہے الحمدللہ جتنے ہم آپ ان کی آپ اور ہم کی آر اچھی کریں گے تو الحمدللہ یہ اتنی زیادہ سوے دے سکتی ہے اور میرے پیارے دوستو اس وقت جو میں آپ کو یہ لات دکھا رہا ہوں یہ میں نے فارم سے باہر نکالیا میں اس وقت الحمدللہ رقبے میں موجود ہوں اور اس وقت الحمدللہ جو میرا ڈیرہ بنا ہوا ہے ڈیرے سے یہ ایک کلیمیٹر فاصلے پر الحمدللہ جو میرا رقبہ ہے یہ سام رقبے پر موجود ہے یہ جانور جو اس وقت چرائی پر کڑے ہوئے ہیں یہ آپ کے سامنے اور یہ ساری بغریہ مکمل طور پر پرائیگنٹ ہیں اور اس میں صرف دو بغریہ سوئی ہوئی جنہ کے پیچھے چار بچے ہیں اور بچے بھی ہیں ماشاء اللہ وہ بھی بڑے بڑے یہ آپ کو جو میں لات دکھا رہا ہوں اس میں ایک بریڈر بھی ہے اور کول ملا کے یعنی کہ کچھ بنجا جانور بنتا ہے چھپنج جانور بنتا ہے اور جس میں چار عدد بچے ہیں دو بغریہ جو سوئی ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ دو بری ہیں وہ میں آپ کو چیک کر آ دیتا ہوں آپ نے کہیں پہ نہیں جانا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اور لیک شیہ فالو دلکور کے کرتے جا آپ کو مسائے گا میرے پیارے دوستو اگر پاکستان میں رہ کر پیسے کمانا چاہتے ہو تو آپ اس لیول پر کام کریں کہ بھیڑ بکریہ پالیں اور جہاں تک میرا مائنڈ کام کرتا ہے میں آپ کو حقیقتاً کہہ رہا ہوں میرے دوستو اور پاکستان میں الحمدللہ رہ کر آپ اپنا قربار شرار کرنا چاہتے ہیں اور پیسے کمانا چاہتے ہیں اس سے کوئی اچھا کام نہیں ہے ایک اچھا بجنے سے انہیں رکھنا انہیں پالنا ان کی کیار کرنا ان کا قربار کرنا یہ سنت نبوی ہے اور ان کو پال کے تیار کر کے ان کے میل کی قربانی دینا یہ سنت ابراہینی ہے میرے پیارے دوستو الحمدللہ اللہ نے ہمیں ایسی زمین سے نواز ہے یہاں پہ ایک بارش بھی آئے تو تین مہینے تاگی یہ عام سا گھاس نکلتا ہے یہاں پہ ہمارا اب رقبہ دیکھ ستا الحمدللہ اور یہاں پہ ہم نے لگائی ہوئی تھی پہلے سبزی اب ہم نے سبزی جو ٹرماتر تھے وہ ہم نے ختم کر دی ہے اور یہاں پہ بارش ہے پچھلے کچھ دن میں الحمدللہ ایک دو دن میں بارش ہوئی جس کی وجہ سے تو الحمدللہ ایسا جہاں پہ چارہ نکلا ہوا ہے یہاں پہ ہم یہ پچاس بگری کیا تو یہاں پہ الحمدللہ ایسے پچاس پانچ سو جو الحمدللہ بگریوں ہیں وہ آرام سے یہاں پہ پار ستے ہیں وہ بھی ایک دو دن نہیں تین مان تک تو میرے پیارے دوستو انہیں رکھنا ان کا قربار کرنا سنت ہے تو یہ فور سیل ہیں اور ربی اللہ محرم الحرام کی آپ کو الحمدللہ نو محرم کی آپ کو آفر دینے جا رہے ہیں ساری کبھن تیار ہے بغیدہ آپ نے جانا کہیں پہ نہیں ہے میں ایک ایک ہوا نے اور ایک ایک دانت اور ایک ایک کر کے میں آپ کو دکھاؤں گا میرے پیارے دوستو یہ ڈیرہ آغازی خان یہ پورے پاکستان کا سب سے بڑا گرفہ میں جو الحمدللہ ہر نصر سے آراستہ ہے یہاں پہ پرائسے آپ کی سوچ سے کم ہوگی اور جانر آپ کی سوچ سے اچھے اور بالا تاروں گے یہ دیکھئے گا ماشاءاللہ بہت ہی امدہ اور لا جواب ہے یہ آپ کو جو میں دکھانے والا تھا بری ایک یہ بری ہے اور ایک یہ جا رہی ہے ماشاءاللہ یعنی کہ وہ ٹیڈی میں کراس میں جا رہی ہے وہ ہے روسی کی کراس میں یہ ہے بری دو یہ پیس الحمدللہ اس کے علاوہ ایک اور ٹیڈی بھی ہے وہ میں آپ کی چاہے کرا دیتا ہوں وہ کھڑیوے سنٹر میں لارڈ ڈبے میں آ رہی ہے وہ وائٹ کے ساتھ وہ بھی میں آپ کو چاہے کرا دیتا ہوں اور کول ملا کہ یعنی کہ کوئی چھپن ستاون جانور بنتا ہے دو اس میں بری اور ایک یہ ٹیڈی روسی کا راز میں جا رہی ہے اس کے علاوہ چار بچی ہیں یعنی کہ پچاس جو یہ غلابی والی بگری الحمدللہ یہ پچاس ہیں میں نے کچھ زیور نہیں پڑھنا ہے اوریجنل کامرے سے اوریجنل چیز دکھا رہا ہوں اور الحمدللہ یہ پورا لارڈ جو میں آپ کو ریوار دکھا رہا ہوں یہ ساری کی ساری مونی اور بغیر سنگو میں ہیں کوئی سنگو میں نہیں ہے اور ان کا بریٹر جو ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں الحمدللہ اسے لارڈ میں یہ بریٹر آ رہا ہے یہ آپ دیکھ یہ ہے کہ دو دن تبھی یہ نایا ہوا ہے اور اس لارڈ میں جو ہم نے بریٹر رکھا ہوا ہے یہ ہم آپ کو چیک رہا دیتا ہے بریٹر پکڑے ابو بکرا بکرا پکڑے اور ہم آپ کو بریٹر بھی دکھا لیں تو توتہ فیس میں اوریجنل چیز ہے یہ ہے بریٹر ماشاءاللہ بہت ہی پہترین اور اس بریٹر کے یہ بچے ہیں یہ بھی آپ چیک کریے گا یہ ہے بریٹر ماشاءاللہ کیسا لگ رہے ہیں اور کیسی ہماری ویڈیو لگ رہی ہے آپ دوستوں نے کمنٹ میں رائے ضرور دینی ہے اور میرا فرانڈ کیمرے سے دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو الحمدللہ اوریجنل کیمرے سے میں اوریجنل چیز دکھاتے رہتا ہوں تو میرے پیارے دوستوں چھوڑ دے ابو آپ یہ الحمدللہ جانو جو چرائی پہ چھوڑ دیں آپ سے چوانی کا خرچہ نہیں مانگیں گی میں نے دیکھا ہے راوال بینڈی اور خشاب جیلم لالا موسا گجرات کھاریا اور چکوال میں اس سیریہ پہ دیکھا ہے سرگودہ سیڈ اتنی بنجر زمینیں ہیں کہ الحمدللہ وہاں پہ عام طور پہ گھاس نکلتے ہیں بکریوں کی جو الحمدللہ خوراق جو چارے ہیں وہ عام طور پہ نکلے ہوئے ہوتے ہیں میرے دوستوں آپ ایسے شہروں میں رکھیں تو الحمدللہ اچھا بجنے سے کہ آپ دوست جو میرے دوست صاحب آپ اور سیج الحمدللہ بیر کینٹری میں تو وہ دوست الحمدللہ آپ یہاں پہ رشتہ داروں کے سپاس رکھوا دیں آپ اپنے عزیز دنوں کے پاس رکھوا دیں غریب بندوں کے پاس رکھوا دیں تو الحمدللہ اچھا بجنے سے میرے دوستو یہ بریڈ سال میں دوستو دیتی ہے کہ میں آپ موٹی سی مثال دیتا ہوں کہ میرے دوستو انہی بگریوں کے بچے ہوتے ہیں جب ہم یہ قربانی پہ الحمدللہ ہم نے سیل کیے ہوئے ہیں اور الحمدللہ ہم ہر سال تیار کرتے ہیں بازابطہ اپنی بریڈ کے بچے جو تیار کرتے ہیں ایک نہیں ہوتا دو نہیں ہوتا ہزاروں کے دائدات میں ہوتے ہیں وہ انہی بگریوں کے بچی ہیں جو ہم تیار کر رہے ہیں انشاءاللہ آنے والی قربانی پہ ہم ڈیٹ سے دو دو ڈھائی ڈیٹ لاغ میں ایک ایک بگرا سیل کرتے ہیں وہ انہی بگریوں کے بچے ہوتے ہیں میرے دوستو آپ بھی اس طرح کے شوق اپنے ہیں ہم آپ کو شوق بھی کرا رہے ہیں آپ کو اچھا گائٹ بھی کر رہے ہیں اچھا مشرع بھی دے رہے ہیں کہ میں تو آپ کو الحمدللہ کہ یہ مشرع دے رہا ہوں کہ اگر پاکستان میں رہ کر پیسے کمانا چاہتے ہو کوئی آپ دیکھ رہے ہیں کہ خواب کے امیری کے تو آپ گوڈ فارمے کوالی لیول پہ کام کریں زمیدار کو بھیٹ بگری ججتی ہے اپنی گنجائش کے مطابقے رکھیں اپنی حیثیت کے مطابقے رکھیں رکھنا پالنا کیا کرنا سننا تے الحمدللہ تو میرے پیارے دوستو یہاں پہ یہ دیکھ ستے ہیں آپ کے سامنے الحمدللہ پاؤں سے لے کر سار کی چوٹی تک میں آپ کو ایک ایک پیس دکھا دیتا ہوں ہم نے پندرہ منٹ ہوئے ہیں یہاں پہ بچے میرے لے کر آئے ہیں صرف پندرہ منٹ ہوئے ہیں پندرہ منٹ یہ پندرہ بیس منٹ اور چاہیا کہیں گے یعنی ایک گھنٹے تاک حمدللہ راج کے سکون حمدللہ واپا شام کو ہم ایک چوانی کا خرچہ نہیں کریں گے تھوڑی سے ہم گندم ڈالیں گے یعنی کہ یہ پچاس جانور ہے دس کے جس رف گندم ڈالیں گے تو یہ دیتا ہے گندم تو ہم ہر روز اور ہر شام کے ٹیم جو ہے ہم ہر اپنی بکریوں کو اور مندروں کو اور بکروں کو وہ دیتی ہیں بچہ ہے کہ اس کے ساتھ جو گندم کھانے سے جانور کا حازمہ ٹھیک ہوتا ہے جس کے وجہ سے اور شام کو گلی کر کے سکون کرتا ہے جانور تو میرے دوستو میں امید رکھتا ہوں کہ ویڈیو اچھے لگے ہوگی ویڈیو اچھے لگے تو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو دیکھتے رہے میرے ساتھ جوڑ کر رہیے گا ناظر پروجیل فارم پہلے مایوس کے ناب کریں گے فیل وقت میں آپ دوستے جا چاہتا ہوں تو ملتا ہوں جالت اگلی ویڈیو میں اس وقت دیجئے جزت اپنا خیار رکھیں کہ دعاوں میں یاد رکھیں ویڈیو کو لائک چینل کو سسکرائب کریں اور ویڈیو دیکھتے رہے میرے ساتھ جوڑ کریں گا اللہ حافظ